ہو سکتا ہے آج سے پہلے آپ انڈیا کو ایک گریب کنٹری مانتے ہوں آپ کو لگتا ہو ہم آج انڈیا میں رہتے ہیں اور انڈیا بہت گریب ہے بیل کتنا گریب ہے آج آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا آج آپ اگر انڈیا کے صرف دو ہزار روپے لے لیں اور آپ دو ہزار روپے لے کے آپ کو بتانا ہے مجھے آپ ورلڈ کے ایسی کونسی کنٹری میں جا سکتے ہو جہاں پر یہ دو ہزار روپے بن جائے آپ کا چھے کروڑ چالیس لاکھ روپے ذرا سوچ ہی ایسی کونسی کنٹری ہے یہاں پر میں لکھ رہا ہوں کیا آسٹریلیا ہے آسٹریلیا تو بہت امیر ہیں انڈیا سے آپ کہو گے نہیں ہے چائنا ہے نہیں چائنا بھی نہیں ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں آپ ہو سکتا ہے ایفریکن کنٹریز کو دیکھ رہے ہو سکتا ہے گریب کنٹریز ہیں یہاں پر لے کے جائیں گے تو بن سکتا ہے یہاں پر بھی نہیں بنے گا آپ اگر یہاں پر آجاؤ اس سائیڈ پر تو آپ کو لگے گا سی ایو ایس نہیں نہیں ایو ایس تو بہت امیر ہے کینیڈا بہت امیر ہے میکسی کو بھی امیر ہے کولمبیا بھی انڈیا سے امیر ہے برزیل بھی انڈیا سے امیر ہے تو سر ایسی کونسی کنٹری ہے کہ اگر ہم دو ہزار روپے انڈیا کے لے کر جائیں تو چھے کروڑ چالیس لاکھ بن جائیں well let me tell you the answer the answer is Venezuela ہو سکتا ہے آپ نے آج تک وینیزولا کا نام بھی نہ سنا ہو بر جو یہ وینیزولا ہے آج آپ اس کے بارے میں سن کے اور سمجھ کے حیران ہونے والے میں بتاتا ہوں کیوں 1811 تک وینیزولا پر سپین رول کرتی تھی اب اگر آپ کو پتا ہو میں اس سے کچھ ٹائم پہلے میڈرڈ گیا تھا اور جب میں میڈرڈ میں گیا تھا وہاں پر جس ہوتل میں رکا تھا وہاں پر جو مینجر تھا اس نے مجھے کمال کی سرویس دی میں بڑا سیڈیسفائیڈ تھا ان کی سرویسز سے بہت اچھایا لگا مجھے اس ہوتل میں رکھ کے تو میں نے اس کے مینجر سے بات کری اور مجھے پتا لگا کہ وہ انسان سپین کا نہیں اس نے مجھے بتایا سر میں وینیزولا سے ہوں اور میں بہت صحیح ٹائم پہ وہاں سے نکل آیا میں نے کہا ایسا کیوں تو اس نے جو مجھے وینیزولا کے بارے میں بتایا ان فیکٹ انڈیا کے اندر میرے ایک فینائشل کوچ ہے ان کے جو بردر ہیں وہ وینیزولا کے اندر اپنے ریسٹورنٹ چلاتے تھے ان کی چین آف ریسٹورنٹس ہے اور وہ کہتے ہیں سر یہاں پہ جو بیچز ہیں یہاں پہ جو کوسٹل لائن ہے اتنی خوبصورت ہے کہ پورے ورلڈ میں ایسے بیچز نہیں ملیں گے یہاں کی جو لڑکیوں کی اگر ہم تعریف کریں تو یہاں سے چھ بار مس یونیورز نکلیں پانچ بار مس ورلڈ نکلیں تو وینیزولا کی لڑکیاں بہت سندر ہیں وینیزولا کے اندر نیچرل بیوٹی بہت اچھی یہاں پہ انجل فالز ہے جو دنیا کا سب سے اونچا واتر فال ہے تو یہاں پہ اگر آپ گھومنے کے لئے جاؤ گے آپ کو بہت اچھا لگے گا in fact نیچرل بیوٹی بہت اچھی ہے یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے تھے اب نہیں ہیں تو جتنی میں تعریف کر رہا ہوں آپ کی یہ تعریف ویسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ میں آپ کو بولوں گا نہیں کہ آپ یہاں پہ گھومنے جائیے ایسا کیوں ہے کیونکہ اگر آپ یہاں پر گھومنے گئے آپ کے دو ہزار روپے یہاں کے چھے کروڑ چالیس لاکھ روپے تو ہیں آج آپ ذرا دیکھئے یہاں کی کرنسی کا نام ہے بولیوار تو آج ہم ذرا آئی اینڈر ٹو بولیوار دیکھ لیتے ہیں آپ کو تھوڑا خود بھی سمجھ آ جائے گا آج یہاں کا ہمارا انڈیا کا ایک روپے یہاں کا بتیس ہزار روپے کے برابر ہے موٹا موٹا بتیس ہزار روپے کے آس پاس تو اگر آپ دیکھیں گے دو ہزار روپے چھے کروڑ چالیس لاکھ روپے ہوتے ہیں تو آپ دو ہزار روپے میں ایکچول میں آپ پہ آش کر سکتے ہو یہ الگ بات ہے اگر وہاں پہ آپ کافی پینے بھی جاؤ گے کافی پینے بھی جاؤ گے آپ کو بورے بھر کے پیسے لے کے جانے پڑیں گے ایک بیگ بھر کے آپ کو پیسے دینا پڑے گا یہاں پہ یہاں پہ ایکچول میں ایسا ہے آپ کچھ بلوگر کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں نیٹ پہ وہ دکھائیں گے آپ کو وینیزولا کے اندر اگر ایک وہ موٹر بائک کے پیچھے بھی بیٹھ جاتے ہیں تو they have to pay a lot of money پر وہ a lot of money کچھ ہوتی نہیں ہے کیوں اگر آپ آپ وینیزولا میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے وہاں پہ پیٹرول کا ریٹ کیا ہے یہاں پہ گورنمنٹ نے سبسیڈی دے رکھی ہے اور یہ کیوں دے رکھی ہے میں آپ کو بتاؤں گا ذرا سوچیں کتنا پرائز ہوگا انڈیا میں تو سو روپے کے آس پاس ہے یہاں پہ کتنا ہے ڈیڑھ روپے ایکچول میں ڈیڑھ روپے اگر آپ موٹر بائک چلاتے ہیں تو پچاس روپے کے اندر آپ پورے مہینے بائک چلائیے پچاس روپے میں صرف پیٹرول کا ریٹی نہیں ہے اور یہ آج سے نہیں ہے گورنمنٹ نے ریٹی نہیں بڑھایا پیٹرول کا کیوں کیوں کی آج اس کنٹری یہ آپ کو لگ رہے تو بہت گریب کنٹری ہے بٹ اس گریب کنٹری کے پاس سعودی سے زیادہ تیل ہے سعودی عرب سے زیادہ تیل ہے اس کنٹری کے پاس آج انڈیا بھی جو تیل لیتا ہے وہ وینیزولا سے لیتا ہے ملہ اس کنٹری کے پاس اتنا تیل ہے پورے ورلڈ کے اندر سب سے زیادہ تیل کا پرسینٹیج وینیزولا کے پاس سعودی سے بھی زیادہ پرسینٹیج بٹ اس کے باوجود بھی یہ کنٹری گریب ہو گئی اتنی گریب ہو گئی ہے یہ جو وینیزولا ہے یہ کولمبیا سے اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے لوگ ایکچول میں وینیزولا چھوڑ کے کولمبیا کے اندر گئے ہیں اور کولمبیا نے انہیں جگہ دی ہے کیونکہ ایک ٹائم پہ وینیزولا اتنا امیر تھا کہ اس نے کولمبیا کی ہلپ کری اور ابھی وینیزولا کے اچھے دن بلکل بھی نہیں چل رہے بلکل بھی نہیں چل رہے کیوں نہیں چل رہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں کے ایک پریزیڈنٹ تھے جن کا نام تھا ہوگو چاویز اب جب آپ ہوگو چاویز کے بارے میں پڑھیں گے آپ کو سن کے بڑی حیرانی ہوگی کہ اتنا بڑیا پریزیڈنٹ پوری دنیا میں کبھی نہ ہوا ہے ہو نئی ہوگا انہوں نے جتنا اپنی پبلک کیلئے کیا اتنا کوئی پریزیڈنٹ سوچ بھی نہیں سکتا بٹ انہی کا کیا گرہ ہے کہ وینیزول دھوپ گیا نائنٹی 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 لے کے دو ہزار تیرہ تک انہوں نے رول کیا لوگ انہیں ایسا مانتے تھے بھگوان ہے کیونکہ یہ جتنا کرتے تھے اتنا کوئی نہیں کرتا دو ہزار تیرہ من کا دھیان تو اس کے بعد انہی جو رائیڈ ہین تھا جن کا نام تھا نکول مدارو یہ پریزیڈنٹ بن گئے جی وینیزول کے بھٹ انہیں لوگ اتنا نا پسند کرتے ہیں کہ آج کی ریٹ میں کسی کو سب سے نمبر پر ہوں ایسا کیوں ہے انہوں نے اتنا بڑی کیا انہوں نے ایسا نام منا لیا کہ اس سے بیقار آدمی نہیں ہو سکتا دیکھ وینیزول کے پاس میں نے وینیزول نے تیل کی سپلائی کرنا شروع کیا پورے ورلڈ کو اب جب ورلڈ وار ون ہوا ورلڈ وار ٹو ہوا تو پورے ورلڈ کو تیل چھہیئے تھا کس نے سپلائی کیا وینیزول نے اور وینیزول کے پاس پیسہ آگیا بہت دبا کے پیسہ آگیا وینیزول کنٹرول کرے تو وہاں پہ جو تیل کو کنٹرول کر رہا تھا وہ گورنمنٹ کنٹرول کر رہے تھے اور کیونکہ جو تیل گورنمنٹ کنٹرول کر رہے تھے اب اس کمپنی میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے تھے تو جوب کون سے ملے گی گورنمنٹ جوب اب ستہ پانے کے لئے انہوں نے کیا یہ بول دیا الیکشن کے اندر کیجئے ہم آپ سب کو جوب دیں اور انہوں نے جوب بات نہیں شروع کری کمال کی بات ہے جب ہم جوب بات دیتے ہیں تو یا تو وہاں پہ ویکنسی نکلتی ہے جوب کی ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے کام کروانے کی اس انہوں نے کہا نہیں نہیں بہت پیسہ ہے ہمارے پیسہ بہت ہے اس کمپنی کو بولا آپ جوب دو لوگ آئیں صبح اور شام کو چلے جائیں انہیں کپڑے دو پہننے کے لئے درس دو پراپر یونیفارم دو اور کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کام کرے نہ بس یہ دیکھنا چاہیے کی ہیوگو چاویز نے جیسا بولا ویسا کیا نوکری دی سب کو اب نوکری بھی کیسی دیتی پورے لیٹن امریکہ کو آپ دیکھیں گے تو جب ہیوگو چاویز تھے تو وینیزولا میں لوگوں کو گورنمنٹ جوب کے اندر سب سے زیادہ پیسہ ملتا تھا ان کی لیڈرشپ میں سب سے زیادہ پیمنٹ ملتی تھی وینیزولا کے لوگوں کو تو وینیزولا کے لوگ بہت خوش تھے بھئی وہ خوش کیوں نہ ہو کیونکہ گورنمنٹ جوب دے رہی ہے اور پیسہ اتنا دے رہی ہے کی پرائیویٹ کام کرنے کی ضرورتی نہیں اب لوگوں کو فری کی عادت انہوں نے ڈالنی شروع کری پھر انہیں کیا بھئی تمہیں گھر چاہیے گھر مت کری دو گھر بھی گورنمنٹ دے گی فری بلکل مفت لوگوں نے کہا ارے وہ گھر فری ایسا لیڈر تو ہو ہی نہیں سکتا مزہ آگیا فری میں انہوں نے گھر دے دیا پیسہ کہا سے آرہ تھا تیل نکال رہے تیل بیچ رہ تھے پیسہ تھا انہوں نے پیسہ بات دیا یہاں پہ لوگوں کو جاب دے دی فری کی نوکریہ دے دی اب لوگوں نے کہا ہمارے پر تیل اتنا ہے تو تیل کے ریٹ مت بڑھاؤ سب سب سیڈی دو ڈالر میں آج کی ریٹ میں انڈیا کا آل موس 1.47 روپیز کے آس پاس آپ کو ایک لیٹر تیل مل جائے آپ کو تیل مل جائے گا ایک روپے تو یہ لیٹر کا ریٹ ہے اتنا سستہ تیل انہوں نے بات شروع کیا اب اس کا پیسہ دے رہی تو اس کا بات 2013 میں مر گئے لوگوں کو لگا بھگوان چلے گئے جی ہمارے سب کس تو فری میں دے رہے تھے بات جب انہوں آیا 2015 کے اندر تیل کے پرائیس کریش ہو گئے انہوں نے کیا فری میں تو بہت کچھ بات دیا کسی اور بزنس کی طرف کسی اور سیکٹر کی طرف دھیان نہیں دیا بس ہم تیل سے پیسہ کمائیں گے نہ اگری کلچر کی طرف دھیان دیا نہ مینوفیکشن یونٹ لگائیں نہ کسی طریقے سے سرویس انڈس میں آگے پڑے تو تیل کے علاوہ انہوں نے کچھ کام نہیں کیا تو اگر آپ کے پاس تیل بہت زیادہ تو نکولس موڈارو دو ہزار پندرہ کے اندر جب آئل پرائیس کریش ہوئے بھائی صاحب ان کی اکانومی ایسی گریہ سامان نہیں پائے اب دیکھو جو کمپنی گورنمنٹ ڈونڈ ہے انہوں نے جوب تو دے رکھی ہے کام کروا نہیں رہے پیسہ آنی رہا پیسہ جیب سے دے رہے تو کیا ہوگا بھائی صاحب جی انہوں نے کیا کیا جو کی زمبابی نے بھی کیا تھا نکولس بھائی صاحب کہتے ہیں کی ایسا ہے آپ نوٹ چھپو اور لوگوں میں بار دو سوچو کتنا بڑی ای نوٹ چھپ رہا لوگوں میں بار رہا آپ کو گئے اوہ دنہ crash ہوا کی آج تک وہ سمل نہیں پایا نوٹ بار دیا لوگوں میں آپ انہوں نے دیکھو منپلیشن بھی کیسے کیسے آج کی ریٹ میں ہم اگر آج ہمار پر ڈالر ہے ہم انڈین کرنسی لینے جائیں گے تو ہمیں ایک ڈالر کے بدلے میں موٹا موٹا اگر آپ دیکھیں گے 74 روپیز ملیں اگر ایک سینج ریٹ میں جاؤ کچھ فیس بغیر بھی کٹ لیتے مال لیتے 72 روپیز ملیں گے تو ایک سٹانڈر انٹرناشنل پرائزنگ یہ کہتے نہیں ایسا نہیں ہم کہہ رہے ہم پریزیڈنٹ ہم کہہ رہے ہم آپ کو ایک ہزار بولی وار ملے گا اگر ہم کہہ رہے ہیں دس ہزار ملے گا بٹا ایسا ہے نہیں بول تو انہیں دیا بٹ کون دے رہا انہیں آپ سمجھئے یہ کسی اس کی اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے آج ایک آدمی نے ایک ڈالر کی کوئی چیز یو ایس تو سیونٹی ٹو روپیز کی قیمت یا سیونٹی فائی روپیز کی قیمت 32 ہزار انٹو سیونٹی ٹو ہو جائے گی نا تو اگر تم بول دوگے کہ دس ہزار روپے کا ہے تو اتنا بے فکوف کون ہوگا جو یو ایس میں خرچ سمان لے رہا اور تمہاری کنٹری میں وہ اتنا سستہ بیج دے ایسا نہیں ہوگا اور ایسا ہوا بھی نہیں آج یہ یو ایس کرنسی کو ہر جگہ accept نہیں کرتے پر ان کے لوگ بولیوار کو accept نہیں کرتے کیونکہ بولیوار میں فلکچویشن بہت تیجی سے آتی ہیں انہوں نے ایکچول میں انسٹاگرام پہ پیجز بنا رکھے ہیں کہ آج کا ریٹ ہے وہ دیکھ لو ایسا تب بھی ہوا تھا جب میں ازبیکستان گیا تھا وہاں پہ جب ہم ایٹی ایم پہ جاتے ہیں تو ایٹی ایم پہ کارڈ نہیں لگانا ہوتا وہ کہتے ہیں ڈالر ڈالو اور آپ کو ازبیکستان کی کرنسی وہاں پہ مل جائے گی تو سوم ہوتی ہے وہاں کی کرنسی تو آپ کو سوم نکلیں گے وہاں سے اب ہوا کہ جب بھی میں سو ڈالر ڈالوں ہر بار الگ کرنسی نکلے کبھی زیادہ نکل لیں پیسے کبھی کم نکل لیں اگر صبح اور شام رنسی کا پرائز رسائی کر رہی ہے اس نے یہاں کی اکانوی کو کولاپس کر دیا پوری طریقے سے اب تھوڑی سی یہاں پہ کنڈیشن کو سمجھے گا ہوا کیا لوگوں کے ساتھ لوگوں نے یہاں پہ گھر چھوڑے اپنے میں بولا پچاس لاکھ لوگ مائیگریٹ کر میں بڑا مزا ہے تو کینیڈا تو لوگ جا رہے ہیں چھوڑ گے بٹ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو دوسری کنٹری ایک سے بھی تو کریں لوگ نہیں کر رہے یہاں پہ اتنی بوری حالت آج کی ریٹ میں جو لوگ فلائٹ سے اترتے ہیں اترنے کے بعد آپ فلائٹ سے اترے چل رہی ہے ڈائیبیٹیس کی دوائی چل رہے بی پی کی دوائی چل رہی ہے پیسے چھوڑ میں پیسے دینے کے لئے تو کیسا ہوگا آپ کہ ایسا انڈیا کی اندر نہیں ہو سکتا پہ یہاں پہ ہوا 50% میڈیسن یہاں پہ آولیبل ہی نہیں ہیں جو کی کومن لی ہوتی ہوتی تو ایڈوانس ہیلتھ کی بات ہی چھوڑ دیجئے اب یہاں پہ کوویڈ بھی پہنچ چکا ہے سیچویشن بتر ہوتی جارہی ہیں روکی نہیں رہی اب میں بول رہا ہوں انسان انسان کو کھا رہا ہے آپ ایئرپورٹ سے اتر آپ کے پیسہ بہت اٹھا بھلا پورا بورا یہ وینیزولہ خریدنے کے چکر میں ہے کیونکہ اتنا سستہ ہو گیا سب کچھ دیکھیں یہاں کی economy کب revive کرے گی we do not know but جب ہم بولتے ہیں کہ سرکار ہماری مدد کرے ہم سرکار سے کچھ مانگتے ہیں میں عام لوگوں سے بات کر رہا ہوں پیسے ٹیکس دیتے ہو پیسہ آ رہا ہے یا پھر گورنمنٹ کمائی کر رہے کچھ وہاں پہ پہ کمپنیا جو تھی وہ capital نہیں تو گورنمنٹ کی کمپنی تھی گورنمنٹ نے پروفٹ کمایا اسی دیش کے تو گورنمنٹ میں جو پولیٹیشن وہ خود پیسہ بنانے چکر میں ہوتے بولیں کی سب کچھ فری میں دو ہمیں سب سیڈی دو ہمیں یہ دو وہ دو definitely ضرورت ہے اس ورگ کو اٹھانے کی جو ایکچول میں survive بھی نہیں کر پا وہاں پہ ضرورت ہے سمجھ آتا ہے کہ کچھ بھی کھانے کو بھی نہیں تو وہاں پہ گورنمنٹ سے help مانگتے بس نوکریاں دے دو کیونکہ ہمیں ووٹ مل جائیں ہم دکھائیں ہم نوکریاں دیں اگلی بار بھی ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر انڈیا ڈوب جائے گا انڈیا کیسے اٹھے گا جب یہاں پہ self made لوگ نکلیں دیکھو میں آپ کو inspire کرنا چاہتا ہوں آج کہ نے فیسیلیٹیز دیں سکیم دیں آپ نے کتنی سکیم کا فائدہ اٹھا انہوں نے پڑے پراؤ لی سیز بولی سر میں اور میرے فادر نے آج تک گورنمنٹ سے ایک روپے کی ہلپ نہیں ہم نے اپنا راشن کار تک نہیں بنو آیا دیکھو میرے ڈیفنیٹلی بہت زیادہ میر کو نہیں ہوں بہت زیادہ پیسے نہیں کماتے ہوں آل دو میرے جو ڈیفر ہیں اپنی زمین ہیں وہ اچھا کماتے بھی ہیں میرے ساتھ خوش ہیں ہی ہی سیڈیسفائی دیکھو ہر کسی سیڈیسفیکشن لیول ہاں کوئی کروڑپتی نہیں بننا چاہتا بٹ yes they are satisfied جب ہم کمار اپنے پیرو پہ کھڑے ہماری زمین پہ کھتی ہو رہی ہے ہم نا گورنمنٹ کو کو سر نا اس پیسے مانگ رہے ہم آتن ریب ٹیکس دے رہے تو میں ہی الٹا دے رہا ہوں میں مانگ نہیں رہا کچھ کیونکہ اگر میں ہی مانگ جاؤں گا آج میرے پہ ہے آپ دیکھو کہ ایسے بہت سارے لوگ انڈیا کے اندر اتنے امین ہے کہ راشن کار بنوانے کی ضرورت نہیں ہے پر راشن خرید کے لئے آتے کیوں جی فریقہ مل رہا پیسہ ہونے کے با افجود بھی گورنمنٹ کی ہیلپ چھہی ہیں اور جن کو ایکچول میں چھہی ہوتی ہونے ملتی نہیں ایسا میں یہ نہیں کارا گورنمنٹ ہیلپ نہ کرے اس ورک جیسے ضرورت ہے انڈیا اندر مجھے بڑا برو اشکل سے اپنی زندگی گزاری پیسہ نہیں تب تکلیف میں زندگی جی اور دونوں نے بھگوان سے دعائیں مانگی ایک نے دعا مانگی کہ بھگوان تُو نے مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں میں نے بہت تکلیفوں میں اپنی زندگی گزاری ہے اگلی زندگی میں تو مجھے ایسا بنائی ہو کہ مجھے روز پیسہ ملے جو انسان مجھ سے ملے وہ مجھے پیسہ دے کر جائے ہر گھنٹے پیسہ آرہا ہو میرے پاس ایسا بنائی ہو بھگوان نے کیا بولا تدھاس تو اسی کا فرنڈ اس نے بولا بھگوان دیکھو میں نے بہت اچھے سے اپنی زندگی جی کم تھا بہت اگلی زندگی میں مجھے ایسا بنانا کہ میں لوگوں کی مدد کر پاہ اگلا جنم ہوتا ہے اسے اس شہر کا سب سے امیر آدمی بنا دیتے بھگوان اور وہ اتنا دھنی بن جاتا کہ وہ لوگوں کی مدد کر بات تو بڑا دھیان سے سوچیں کہ مانگ کیا رہے ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور میسیج اچھا لگا تو اس ویڈیو میں سب سے اچھا کیا لگا وہ نیچے کمنٹ کر بتائی گا لڑکیا یا پھر اس ویڈیو کا میسیج جو بھی آپ کو سمجھ آیا سب کی سوچ لگ نیچے کمنٹ کر دیجئے اسی طریقی کی اور پورفل ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں شیئر کرو اس ویڈیو کو سو لوگوں سمجھ جائے کی وینوزولا کے ساتھ جو ہوا وہ انڈیا کے ساتھ نہ ہو اور شیئر کرو کہ تب ہی انفرمیشن لوگوں تک پہنچے گی یوٹیو پہ ویڈیو کو دیکھ رہے سبسکرائب کرو نوٹیفکیشن بیل پہ کلک کرو اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فولو کیجے آوی سیو آوی 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 موسیقی